اللہو 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 اللہ مارا آئیڈیل ایک جوان ہونے کی حیثیت میں کون ہے؟ شہزاد علی اکبر شہزاد علی اکبر ایک عالم ایسا عالم اس سے علم امام نے ایسے بھرایا ایسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے اور آج شہزادے کی سخاوت پر بیان کر کچھ سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد آپ کو نہ دا کہ اٹھارہ سال کا جوان سخی ہو سکتا اٹھارہ سال کا جوان کریم ہو سکتا عجیب عمر ہے جوانی کی کہ انسان اپنے تبانائیوں کو اپنی قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے کتنے سجدے گھرے اور کتنا لوگوں میں مال تقسیم گھرے یہ روایت ہے کہ سخاوت تو شہزاد علی اکبر کو ملی تھی ورسے میں ایسے سخی علی اکبر ایسے کریم علی اکبر کہ سخاوت چلی ختمی مرتبت سے کرم چل رسول خدا سے اور مولا کائنات سے ہوتا ہوا امام حسین تک پہنچا اور ان تمام شخصیات کا کرم سمٹ کر آیا علی اکبر کے اندر تو ایسے کریم علی اکبر کہ چہرہ مثل محمد ہے شجاعت مثل علی ہے سخاوت مثل حسین ہے تو اب اگر کوئی چہرے کے جمال کو دیکھ کے سوال کرے تو علی اکبر سے سوال کرے اگر کوئی شجاعت کی بنیاد پر سر جھکا کے مانگے تو علی اکبر سے مانگے اور اگر کوئی حسین کا دروازہ سمجھ کے مانگے تو علی اکبر سے مانگے شہداد علی اکبر کے بارے میں لفظ استعمال ہوا اور یہ شیخ زبیہ اللہ محلاتی کی کتاب ہے کتاب فرسان الحیجہ اور انہوں نے لغب لکھا شہدادے کا صفت کے طور پر لکھا لفظ ہے ناری القرآ ناری القرآ نون علف رے چھوٹی ہے میں اس لیے خاص پڑھ رہا ہوں کہ اگر کبھی آپ آگے ٹرانسفر کریں تو آپ کو تلفز شاید میرے مخارج واضح نہ ہو رہے ہو تو الفاظ یاد ہو جائے القرآ علف لام قاف دو نقطے والا رے اور چھوٹی ہے یا علف کے ساتھ قرآ کہتے ہیں قریوں کی ماں کو اور ناری کہتے ہیں آپ کو کیا مطلب وہ اس کا کہ عرب میں جبکہ دستر خان بچھائی جاتے تھے سخاوت کے انداز اختیار کی جاتے تھے تو ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ خود سے مسافروں کو مسکینوں کو بیچاروں کو دعوت دینے کے لئے اپنے گھر کے دروازے پر چراغ لٹکا دیا کرتے تھے تاکہ دور سے دیکھنے والا چراغ کی روشنی میں چلتے چلتے اس گھر تک پہنچ جائے جہاں چراغ رکھا ہوا ہو شہداد علی اکبر مجسم شولہ فروزہ تھے کہ اگر کوئی رات میں آنے والا دو طریقے ہوتے تھے ایک سردی کا رمانہ ہو ایک گرمی کا زمانہ ہو سردی کے زمانے میں ہوایں چلتی تھی تو جراغ بچ جاتے تھے تو عرب کے لوگ یہ کرتے تھے کہ خاص طور سے ایسے ڈاکس پالتے تھے کہ جو اطراف میں رہیں گھر کے چاروں طرف اور جب کوئی مسافر وہاں سے گزرے تو اسے دیکھ کے الارم بجا دے پھر گھر کا بندہ نکل کر اپنے اس مہمان کو گھر میں لے آئے سلوات پڑھے شاید کسی اور رہے میں آپ کوئی جملہ سن چکے ہو ہماری بات ہو رہی ہے سخابہ تو کرنگ گہدار سے مہمانوں کو گھر میں بلانے کی دو طریق ہے سردی کا موسم ہو تو انداز مختلف اور گرمی کا موسم تو انداز مختلف شہداد علی اکبر کے گھر میں دستخان بچا رہتا تھا اس کا نام تھا دارِ زیافت یعنی مہمان نوازی کا گھر اور کوئی علی اکبر کے دستخان سے فیض اٹھائے بغیر جاتا نہیں تھا میں اس لیے یہ بات کھول کے ویان کر رہا ہوں کہ بساوقات ہماری درمیان شخصیات کے ناموں میں اشتباہات پیدا ہو جاتے ہیں اس پورے خانوادے کا ہر شخص کریم ہے ہر شخص باب الحوائج ہے ہر شخص علامتِ تقوی پروردگار ہے چاہے چھے مہینے کا علی اصخر ہو یا اٹھارہ سال کا علی اکبر ہو شہداد علی اکبر کی سخاوت اور کرم کہ آپ کو اس لقب سے بلقب یہ جملہ لکھا ہے شیخ زبیہ اللہ محلاتی نے کہتے ہیں آئمہ کی اولاد میں سب کریم گزرے ہیں لیکن کسی فرزندِ معصوم کو یہ لقب نہیں دیا گیا یہ جملہ میرا نہیں ہے جملہ ان کا ہے کہتے ہیں آئمہ کی تمام اولادوں میں سے جو بھی کرم آپ نے سمات کیا سب کریم گزرے ہیں مگر کسی کو ناری القرآن کے لقب سے ملقب نہیں کیا گیا سوائے شہزاد علی الحسین علی اکبر کے لیکن آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز چہاں وقتن فا وقتن آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں ملتی رہے ہیں